ایک بہت بڑا ورد ہے بہت بڑا وظیفہ ہے سنیے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد کرنا ہے اس ورد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے مربی ہے فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ قسرت سے پڑھیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں مربی ہے کہ یہ ایسا ورد ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا ترمزی میں مذکور ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے جب بھی آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے بیماروں کو شفا دیتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو صحت دینے کے لئے صحت مندی کے لئے اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے یہ لا حول ولا قوة الا باللہ اس عظیم ورد کی فضیلت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ وسلم لکھنے کی ضرورتی نہیں یہ دن میں لکھا ہو لیکن وہ شیطان لعین پڑھنے نہیں دیتا کیونکہ وہ انسان کے دلوں میں اور انسان کی رگوں میں یوں دوڑا ہے اس طرح خون دوڑا ہے ہم اس کی حدیت کو جانتے نہیں شیطان اس کے بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا وہ جانتا ہے یہ اسلحہ ہے یہ امینشن ہے شیطان کو برباد کر دیتا ہے تو محترمہ ہی بیرادہ کرنے یہ بھی دھم پڑھیں گے